بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایویرون آج میں بنا رہی ہوں ریس بیری منٹ چوز جو بہتی مزیدار ہوتا ہے اور آپ اس کو بنا کر انجائے کریے گا اور بہتی زیادہ ریفریشنگ اور انرجیٹک انڈ یہ ہیلڈی ہے تو چلے آئیے ہم اس کو بناتے ہیں تو ریس بیری شربت بنانے کے لیے ہمیں چاہیے یہ ون کپ آئس وارٹر ہے اور یہ ثری فورت کپ ریس بیری ہے اور یہ ون فورت ٹی سپون سالٹ ہے اور یہ فورت ٹی سپون فریش لیمن جوس ہے اور یہ ون تھرٹ کپ شوگر ہے شوگر آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ پودینہ ہے پودینہ بھی آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں جتنا آپ کو ڈالنا ہے اور یہ آئس کیوبز ہیں اور آئس کیوبز بھی آپ اس میں اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو چلے آئیے اب ہم اس کو بناتے ہیں تو ریس بیری جوس بنانے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک ساس پین کے اندر جو ہماری ریس بیری ہیں یہ ڈالیں گے اور شوگر ڈالیں گے اور جو ہمارا نمک ہے وہ ڈالیں گے اور ان تینوں کو ہم تھوڑا پکائیں گے ہمیں اس کو بہت زیادہ نہیں پکانا ہے ہمیں اتنا پکانا ہے کہ بس ہماری شوگر جو ہے ملٹ ہو جائے اب یہ ہماری شوگر ملٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر جو ہمارا لیمو کا رس ہے وہ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو سٹرینڈ کریں گے سٹرینڈر میں اب ہم اس کو سٹرینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو سٹرینڈ کریں گے تاکہ جو اس کے سیڈ ہیں وہ رہے جائیں اور ہمیں ایک سیڈلیس رس مل جائے اب یہ اس کو میں نے سٹرینڈ کر لیا ہے اور ہمیں مل گیا ہے وداوٹ سیڈلیس اب ہم اس کا شربت بنائیں گے اب ہم بلینڈر کے اندر یہ جو ہمارے جوس ہیں یہ ڈالیں گے اب ہم اس کے اندر آئس کیوب ڈالیں گے اور آئس وارٹر ڈالیں گے اور مین ڈالیں گے اور ان سائی چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں گے کہ ہمیں ایک سموز سا مکسر مل جائے اب یہ ہمارا مکسر مل گیا ہے اور میں نے تھوڑا پدینے کی پتیوں کو تھوڑا سا ثابت رکھا ہے کیونکہ مجھے پسند ہے اس طرح اگر آپ کو اس کو بہت زیادہ مکس کرنے تو آپ اس کو مزید بلینڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس کو گلاس میں نکالیں گے اور آئس کیوب ڈالیں گے اور اس کی ہم تھوڑی سی گارنش کریں گے اور پھر ہم اس کو سرف کریں گے انشاءاللہ تو یہ ہمارا مزیدار قسم کا ریس بیری منٹ جوس ریڈی ہو گئے ہے آپ لوگ اس کو بنائیے گا اور انجوائے کریے گا اور اگر آپ لوگوں کو میری کوئی بھی ریسپی کے بارے میں کوئی بھی سوال پوچھنا ہو یا کنفیوزن ہو تو آپ مجھے میرے فیس بک کے میسنجر پر پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی بھی میری ریسپی ٹرائے کریں تو آپ اس کی تصویر مجھے بھیج سکتے ہیں میں آپ کے نام کے ساتھ اپنے فیس بک پیج پر شیئر کروں گی انشاءاللہ تو ہم پھر ملتے ہیں نیگریش کے ساتھ اللہ حافظ